یہ واقعہ مدینہ کا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں بھی موسیقی کی مجالس ہوتی تھی آپ اغانی کو دیکھ لیجئے آپ عربی شائری کا مطالع کر لیجئے آپ تاریخ عرب کا مطالع کیجئے ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ وہاں پر جگہ جگہ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی پپ بنی ہوئی ہے یا کسی جگہ کوئی نائٹ کلب بنی ہوئی ہے تو یہ قبائلی سے معاشرے میں اس طرح کے حجرے بنے ہوتے تھے اور ان میں لوگ بلعموم لونڈیوں کا گانا بھی سنتے تھے ان میں شراب نوشی بھی ہوتی تھی یہ مکہ میں بھی تھا یہ مدینہ میں بھی تھا تو مدینہ میں اس طرح کی ایک مجلس کی روداد ہے جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ذہن میں رہے کہ یہ روایت کہاں سے لی گئی ہے یہ بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے تین ہزار اکانوے یعنی یہ قصہ میں پہلے توجہ دلا دوں کہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں لیا گیا یہ بخاری کی صحیح سے لیا گیا ہے اور میں نے اس کا رقم آپ کو بتا دیا میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے اموال غنیمت میں سے ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی یعنی جب غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو لوگوں کو ظاہرہ ان کا حصہ دیا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی اور ایک اونٹنی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے حصے سے مزید انعائیت فرمائی یعنی جو حصہ رسول اللہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو ان کی کیونکہ عزیزداری بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں سے ایک اور اونٹنی ان کو دی چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لے آن تو میں نے بنی کینکہ کے ایک سنار کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ان اونٹنیوں پر لاد کر ازخر گھاس لے آئیں یعنی دو اونٹنیاں ہو گئیں اب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ میرے نکاح کا موقع تھا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سنار کے ساتھ جا کر میں مدینہ کے نبا سے ازخر گھاس لے آؤں کس لیے؟ میں چاہتا تھا کہ اس گھاس کو سناروں کے ہاں فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنے نکاح کے ولیمے کا بندبست کروں اے دہاتی زندگی میں اگر آپ گھاس لے آئے ہیں کہیں سے چارہ لے آئے ہیں کہیں سے اندن لے آئے ہیں یا لکڑیاں کاٹ لائے ہیں تو ان کو آپ بازار میں بیچ سکتے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح سے ازخر گھاس لے آئیں اور وہ بیچتے ہیں یہ قیمتی گھاس سمجھی جاتی تھی یہ بیچ دیں گے اس سے کچھ نہ کچھ جافت ہو جائے گی اپنے نکاح کے ولیمے کا بندبست کر سکیں گے میں ان اونٹنیوں کا سیدناری کہتے ہیں میں ان اونٹنیوں کا ساز و سامان پالان اور تھیلے اور رسیاں جمع کر رہا تھا اور میری یہ دونوں اونٹنیاں ایک انساری کے مکان کے پاس بیٹھی تھیں یعنی اونٹنیاں انہوں نے ایک انساری کے مکان کے سامنے بٹھا دیں اور ان کو لے جانے کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے کچھ ساز و سامان ہوگا کچھ پالان ہوں گے کچھ تھیلے ہوں گے کچھ رسیاں ہوں گی اس لیے کہ سامان لات کے لانا ہے ازخر گاس لات کے لانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سب چیزیں جمع کر رہا تھا میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا یعنی اونٹنیاں انہوں نے انساری کے مکان کے باہر بٹھا دیں خود چلے گئے کہ یہ سب چیزیں جمع کر کے لائیں وہ سب چیزیں جمع ہو گئیں لوٹے میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنیوں کے کوہان اسی اسنا میں کٹ دیے گئے ان کے پیٹ چیر دیے گئے اور ان کے اندر سے ان کے جگر نکال لیے گئے یعنی واپس آئے تو اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا میں نے دونوں اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رو پڑا یعنی وہ تو اونٹنیوں کو لے کے اپنے ولیمے کا سامان کرنے جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں رو پڑا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حمزہ نے کیا ہے اور وہ یعنی کون حمزہ اس گھر میں وہی انساری کا گھر جس کے سامنے وہ اپنی اونٹنیاں بٹھا کر گئے ہیں اور وہ اس گھر میں انسار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں یعنی اس گھر میں ایک شراب کی بجلس آراستہ ہے اور حمزہ بھی وہاں ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ شراب پی رہے ہیں یہ انہوں نے تمہاری اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیئے ہیں یہ انہوں نے ان کے پیٹ چیر دیئے ہیں یہ انہوں نے ان کے کلیجے نکال لیے ہیں لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے اور وہ اس گھر میں انسار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے یعنی وہ باقاعدہ سرود کی مجلس بھی ہے شراب نوشی بھی ہو رہی ہے مہ خانہ ہے اور اس میں جس طرح شراب پی جا رہی ہے اسی طریقے سے ایک گانے والی بھی گانا بھی گا رہی ہے وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے یہ مدینہ کا واقعہ ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے یعنی بدر کا مارکہ ہو چکا ہے یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ اس روایت کی شروع میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سیدنا علی یہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے مالِ غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹنی دی گئی تھی تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ بدر کا مارکہ ہو چکا ہے ابھی ظاہرہ اہد کا نہیں ہوا اس لیے کہ اہد میں سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تھے تو اس لیے یہ وہ درمیانی عرصہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے اس نے جب گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو یعنی اس نے گانا گایا گانے کی مجلس میں یہ لوگوں نے ان کو بتایا ہے اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربہ اونٹنیوں کو زبا کر ڈالو یعنی گانا گاتے ہوئے اس نے کچھ اشار پڑے ہوں گے ان میں سے ایک مصرہ یہاں روایت ہوا ہے وہ مصرہ کیا ہے اس میں گویا اس نے ترغیب دی کہ تم اٹھو بلعموم اس طرح کے موقعوں کے اوپر گانے والی یہ کہتی ہے کہ اگر میرا گانا سن رہے ہو اور واقعی پسند کر رہے ہو تو ذرا یہ کارنامہ کر کے دکھاؤ تو اس نے یہ مصرہ پڑا اور ظاہر ہے کچھ اور اشار بھی پڑے اس کے نتیجے میں یہ اٹھے اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربہ اونٹنیوں کو یعنی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ان فربہ اونٹنیوں کو زبا کر ڈالو تو حمزہ یہ سنتے ہی اپنی تلوار کی طرف لپکے اور اس سے دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لے اچھا یعنی یہ حادثہ ہوا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ کے پاس اس وقت زید بن حارسہ بیٹھے ہوئے تھے مجھ کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ میں کسی صدمے سے دوچار ہوں بڑا حادثہ ہوا تھا یعنی وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سب کر رہے تھے میں کسی صدمے سے دوچار ہوا ہوں چنانچہ آپ نے پوچھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جیسا برا دن آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر دسترازی کی ان کے کوہان کاٹے اور پیٹ چاک کر دیئے ہیں اور وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گھر میں میں نوشی کی مجلس لگائے بیٹھے ہیں یہ میں نے سیدنا علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر منگوائی اسے پہنا اور چل پڑے چادر سے مراد ہے یعنی یہ چادر اوپر اوڑی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں یہ عام طریقہ تھا کہ شرفہ اس طرح چادر لے کر جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنی چادر منگوائی اسے پہنا اور چل پڑے میں اور زید بن حارسہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں اور زید بن حارسہ بھی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ اس گھر تک جا پہنچے جہاں حمزہ تھے آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہیے لوگوں نے اجازت دی آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب مہنوشی میں مشغول یعنی وہاں وہ مجلس اسی طرح جاری ہے شراب پی جا رہی ہے حمزہ نے جو کچھ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس پر ملامت کرنے لگے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے لگے مگر حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ نشے میں تت ہو چکے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر نظر اٹھائی اور آپ کو گھٹنوں تک دیکھا پھر نظر اٹھائی اور آپ کو ناف تک دیکھا پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا پھر کہنے لگے تم سب تو میرے باپ کے غلامی ہو یعنی نشے کی صورت یہ تھی ان کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کچھ خیال نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ملامت فرمارے ہیں اس طرح کی مدھوشی کی قیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر محسوس کر لیا کہ وہ سخت نشے میں ہیں چنانچہ آپ فوراں پلٹیں اور وہاں سے نکلیں چنانچہ ہم بھی آپ کے ساتھ باہر آگئے یہ واقع ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ شراب نوشی بھی تھی اور گانا گانے والی بھی موجود تھی اس نے گانا گایا اس گانے ہی میں اس نے یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان کوئنٹنیوں کے کوہان کٹ دو اب اس میں دو کام ہوئے جو اس کا باعث بنے ایک نشہ باعث بنا ایک لونڈی کا گانا باعث بنا قرآن مجید نے کس چیز کے بارے میں جواب دیا آپ قرآن مجید کو دیکھ چکے ہیں قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ جائیے اس نے شراب نوشی کے بارے میں تو یہ کیا کہ اس کی ممانعت کا بھی اعلان کیا لوگوں کو اس سے روکا بھی پہلے یہ کہا کہ نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی ہے اس کے بعد یہ بتا دیا اللہ نے اطلاق بتا دیا یعنی کوئی چیز جب اصلا ممنوع قرار دی جاتی ہے تو یہ طریقہ اب یہ واقعہ ہوا ایک بڑا واقعہ ہوا بڑا حادثہ ہوا یہ کوئی مکہ کی پناہی زندگی میں نہیں ہوا یہ مدینہ میں ہوا ہے یہ جنگِ بدر کے بعد ہوا ہے لیکن یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ قرآن مجید اس کے باوجود اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا بہت اہم نقطہ کوئی تفسرہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ یہ اصلا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اگر کسی موقع پر اس کا غلط استعمال ہوا ہے تو وہاں لوگوں کو توجہ دلائیں شراب اصلا ممنوع ہے شراب اصلا ممنوع ہے یعنی یہ فرق سمجھانا مقصود تھا کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس لیے زیر بحث نہیں آیا ہوگا کہ وہ زمانے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہوتا تھا اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ آغانی نے اس کی کیا کیا تفصیلات بیان کی ہیں عربی عدب میں اس کے کیا شواہد ملتے ہیں یہ کس طرح کے گانے تھے کس طرح کے مضابیر تھے کس طرح کے آلات موسیقی ہوتے تھے جن کے ساتھ یہ مجالس ملکد ہوتی تھی ان سب کا ذکر موجود ہے اس سب کے بابست یہ مجلس مدینہ میں ہے اس میں سیدنا حمدہ ہیں جن سے یہ واقعہ ہوا ہے سیدنا علی ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں گئے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ معلوم نہیں ہوا اس کے بعد شراب موضوع بنی ہے شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے شراب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے شراب تو ہمیشہ سے ممنوع تھی یعنی پھر اس کا اعلان کیا گیا کیونکہ وہ تو خور و نوش کے ذابطے کے تحت آتی ہے جس میں طیبات حلال ہیں اور خبائص ممنوع ہیں وہ اگر نہ بھی یہ واقعہ ہوتا تب بھی ہم اس کو ممنوع قرار دیتے اس لیے کہ وہ ازا جملہ خبائص ہے لیکن اس کے بارے میں قرآن مجید کوئی تفسرہ نہیں کرتا قرآن مجید اس واقعے کا حوالہ نہیں دیتا رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگلے دن جا کے جمعہ کے خطبے میں یا لوگوں کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ آج سے یہ مجالس بند کی جا رہی ہیں آج سے کوئی گانا گانے والی گانا نہیں گائے گی یہ سب چیزیں یہاں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ استعمال جائز ہے نہیں استعمال پر تنبیہ کے مواقع ہوتے ہیں کبھی کی جاتی ہے کبھی گوارہ کیا جاتا ہے کبھی توجہ دلائی جاتی ہے کبھی لوگوں کو چند بنیادی باتیں بتا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس کا خیال رکھتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز اصلاً ممنوع ہے تو پھر تو اگلے دن قرآن مجید کو بھی توجہ دلانی چاہیے تھی بلکہ اعلان کرنا چاہیے تا اور رسول اللہ کو بھی اعلان کرنا چاہیے یعنی این ممکن ہے اگر سیدنا حمزہ ہوش میں ہوتے تو شاید وہ اس غلط اشعار کو سننے کے باوجود بھی اس طرف نہ جاتے جو نشے کی وجہ سے ان سے ہو گیا یعنی یہ بات ہے نا اس روایت کے اوپر غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہاں سے میں نے ایک پدا کی یعنی سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ کیا چیز ہے جو ہوئی ہے باقیہ کتنا غیر معمولی ہے کس طرح سے ان کی انکنیوں کے کوہان کاٹ دیئے گئے ہیں اس موقع کے اوپر میں آپ اگر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جوش میں آکے ساری مجالسی بند کر دیں لیکن قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ این انسانی فطرت کے مطابق ہے ایک چیز اصلاً ممنوع ہے تدریج کے ساتھ توجہ بھی دلائی گئی اور اس کی حرمت کا اعلان بھی کیا گیا نہ ہوتا تب بھی اس کے لیے اصول موجود تھا کہ اس کی حرمت کا فیصلہ کوئی فقی کر دیتا لیکن خود قرآن نے ایک سوال کے جواب میں یہ وضاحت بھی کر دی غناء کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی درہا حالے کے یہاں پر ایک مغنیہ کے گانے ہی سے تحریک پا کر نشے کی حالت میں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیئے گئے یہ ایک روایت ہے اور میں ارز کر چکا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے اس کا رقم ہے تین ہزار اکانوے آپ سے روایت کا یہ مضمون تو بالکل واضح ہے غناء موسیقی کہ اس پہلو سے یہاں زیر بحث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہی بات وہی نقطہ نظر جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے ایک پہلو یہاں مجھے لگا شاید سننے والوں کو بھی محسوس ہو رہا ہو کہ یہ بدر کا مارکہ بھی ہو گیا مسلمان مدینہ میں بھی چلے گئے اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جلو قدر صحابہ یہ شراب کو پینے کے حوالے سے ان کا یہ عمل یہ کچھ سننے میں نہیں آتا ہے یعنی یہ شراب کے اس وقت بھی پی جا رہی تھی مکمل ممنون نہیں ہوئی تھی اس کی کیا وجہ ہے یہ بات تو خود قرآن مجید سے واضح ہے یعنی اس میں روایت نے ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا یہ معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں شراب نوشی ہوتی تھی یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کی مجالس بھی ہوتی تھی یہ نہیں ہے کہ شراب کبھی جائز بھی رہی ہے یہ بالکل غلط تعبیر ہے بہت سی چیزیں ہیں جو کسی معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں اب آپ تدریج کے ساتھ لوگوں کو ان سے روکتے ہیں قرآن مجید نے پہلے یہ اصول واضح کر دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خواہص ممنوع ہیں یہ اس بات کا پیغام تھا کہ لوگ آپ سے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا اور اگلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ نشے کی حالت میں شراب پی کر تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو تو یہ کہا گیا کہ نماز کے کبھی قریب بھی نہ جائے وَأَنْ تُمْ سُقَارَةَ جبکہ تم نے شراب پی ہوئی ہو یا تم نشے میں ہو تو یہ گویا تنبیت ہی اس بات کی کہ لوگ اب اس پہ غور کریں اور یہ ایک خبیص چیز ہے بلکہ امم الخبائص ہے اس سے نجات حاصل کریں پھر اگلا مرحلہ وہ آیا کہ جب لوگوں نے بار بار سوال کیا تو چونکہ ایک عام عادت تھی لوگوں کی تو اب قرآن مجید نے وہ بات کہی کہ یہ شراب اور یہ جوہ یہ رج سم میں نہ ملی شیطان ہے اور پھر یہ کہا کہ اس سے اجتناب کرو اس سے رک جاؤ اور پھر بہت زور کے ساتھ فرمایا فَحَلَنْ تُمْ مُنتَحُونَ تم اس سے باز آتے ہو تو وہ سب چیزیں جو معاشرے میں رائد ہو چکی ہوں جن میں لوگ مبتلا ہوں جن کی عادت ہو چکی ہو ان کو تدریج کے ساتھ اسی طرح ممنوع قرار دیا جاتا ہے اسی لئے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ممانت اس کی تو ہو گئی لیکن یہ کہ غناء کے معاملے میں آخر تک کوئی تفسرہ اس نوعیت کا نہیں کی